ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں نوکری کی طلب کے لئے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو کہا حضور سیاسی ہیں عربی میں سیاسی کو احفام و تحفیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس پہلی سیاسدانوں کی برمار تھی تو اسے خاص گوڑے کے استول کا انچارج لگا دیا گیا جو حال ہی میں خوت ہو گیا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز ترین گوڑے کے متعلق پوچھا اس نے کہا کہ نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تحجب ہوا اور جنگل سے سائس کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا گوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی اور اس کی پروش گائیں کے ساتھ ہوئی تھی اور گائیں کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے حصول کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیے سے پتا چلا کہ گوڑا اصلی نہیں ہے اس نے کہا کہ جب یہ گاس کاتا تو گائیں کی طرح سر نیچے کر کے کاتا ہے جبکہ نسلی گوڑے موں میں گاس لے کا سر اٹھا کر کاتے ہیں پادشاہ اس کی فراسط سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گر آناج گی بنے دنبے اور پرندوں کا آلہ گوہ جوا دیا اور ساتھ ہی اسے ملکہ کے محل میں ملکہ کا خاص تاہیات کر دیا کوئی جن بعد حاشہ نے اسے مصول سے اپنی بیوی ملکہ کے بارے میں رائے مانگی تورہ توار تو منکہ جیسے ہے لیکن شہزادی نہیں ہے پادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی حواظ بحال کیے اور اپنی ساس کو بلا بے جا ساس آئی سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھا تو ساس نے کہا کہ آپ کے والد نے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی ہم سے رشتہ مان لیا تھا لیکن ہماری بیٹی پیدائش اس چھے ماہ بعد ہی فوض ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کی باشاہت کے ساتھ قریبی رشتہ بنانے کے لیے زی کی بیٹی کو لے کے پالا گود لیا اور بعد میں پھر اس کی آپ سے شادی کروا دی تھی باشاہ نے فورا مسئلہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں کیسے بتا چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر ہے باشاہ اس کی فراسط سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج بیٹ گکڑیا بطور انام اس کے گھر بھی جوا دیئے اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں بتعین کروا دیا کچھ دنوں بعد باشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے اپنے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو بتاؤں باشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو آپ باشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن باشاہ والا ہے باشاہ کو اس پر تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والا کے محر پہنچا اور اس سے دریافت کیا تو والا نے کہا یہ سچ ہے ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں ایک چروائے سے لے کر پالا تھا باشاہ نے مصول کو بلایا کہ بتا تجھے کیسے بتا چلا اس نے کہا باشاہ جب کسی کو انام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیر جاہو آہرات اور موٹیوں کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بیڑ بکڑیا اور کانی کے چیزیں انایت کرتے ہیں یہ اسلوب کسی باشاہ زادے کا نہیں ویڈے کسی چروائے کے بیٹا کا ہی ہو سکتا ہے اس لئے سچ کہتے ہیں کہ عادت نسلوں کا بتا دیتی ہے دوستو اپنے عادات اخلاق اور طرز امن کو بہتر سے بہترین بنائیے کیونکہ انہی سے نسل اور خون دونوں کے پہشچان ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں